بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے ملک میں بہت ساری چیزیں آتی رہتی ہیں اور ہمارے اقتدار میں موجود لوگ یا تو انہیں نافذ کرنے کے لیے بہت زیادہ پرجوش ہوتے ہیں یا مجبور ہوتے ہیں ایسی چیزوں میں سے ایک نئی چیز جو آئی ابھی گزشتہ دنوں وہ ہے ویمن ملک بینک یعنی خواتین کے دودھ کا بینک یہ مغربی معاشرے کی ایک ضرورت ہے اس لیے مغربی معاشرے کی ضرورت ہے کہ وہاں فیملی سسٹم ٹوٹ چکا ہے اور جب فیملی سسٹم ٹوٹ چکا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب وہ بچے جو نوزائدہ ہیں ان کو ان کی مائیں بھی دودھ پلانے سے انکاری ہیں تو ان کے لیے کوئی تو دودھ پلانے والا ہونا چاہیے اور دودھ پلانے کی خدمت پیش کرنا وہاں کے معحول میں ہے ہی نہیں چنانچہ اس کا حل یہ نکالا گیا کہ ایسے دودھ کے بینک قائم کیے جائیں جہاں خواتین اپنا دودھ جمع کرائیں اور جو نوزائدہ بچے ہیں جن کو ماں کا دودھ دستیاب نہیں انہیں وہ دودھ دیا جائے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہ ویمن ملک بینک کا تصور مغرب میں اُبرا اور یہ آج سے نہیں ہے یہ گزشتہ کوئی پچاس برس سے یہ چلا آتا ہے اور یہ وقفے وقفے سے پاکستان میں اس کی صدا بلند ہوتی ہے اور یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہاں بھی اس کو نافذ کر دیا جائے اس کے نافذ کرنے کے پیچھے بہت ساری قوتیں کارفرما ہیں جو چاہتی ہیں کہ پاکستان کا فیملی سسٹم بھی تباہ ہو جائے دیکھئے ہمارا جو نظام ہے مسلم معاشرے کا جو نظام ہے اس میں رضاعت کا ایک الگ سے اور سپیشل چپٹر ہے باپ ہے ہماری کتب میں ہمارے مراجعے میں اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ بچے کو دودھ پلوانے کی صورت ہو تو کیا کرنا چاہیے تو اس کے لئے مرزعہ کا تصور ہے یعنی رضاعت دینے والی پیش کرنے والی خواتین اور اس میں عرب معاشرے میں بھی ایسا رہا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے بعد آپ کو کئی خواتین نے دودھ پلایا وہ آپ کی رضائی ماں کہلائیں یہاں تک کہ حضرت حریمہ سعادیہ اپنے گاؤں لے گئیں انہوں نے دودھ پلایا اور ان کو لوگ جانتے ہیں کہ وہ حریمہ سعادیہ حضور کی رضائی والدہ ہیں تو یہ جو رضائی ماں کا تصور ہے اس کو تو اسلام نے قبول کیا ایکسپ کیا باقی رکھا لیکن ایسا کوئی نظام نہیں دیا کہ خواتین اپنا دودھ فروخت کریں اور وہ دودھ بینکوں میں آ جائے اور بینکوں سے لوگ دودھ خریدیں اور اپنے بچوں کو پلائیں تو یہ احترام آدمیت کے خلاف ہے احترام انسانیت کے بھی خلاف ہے اس لیے یہاں علماء کرام نے اس کے خلاف صدا احتجاج بلند کی کہ یہ ہمارے معاشرے سے یہ جو معاملہ ہے یہ لگا نہیں کھاتا اس کے ساتھ اس کی بات بنتی نہیں ہے اگر یہاں ضرورت ہو تو یہاں بھی رضائی ماں کے تصور کو اجاگر کیا جائے اور اس سے یہ ضرورت پوری کی جائے اس کے جو منفی پہلو ہیں اس پر بھی علماء کرام نے سیر حاصل گفتگو کی ہے مثلا ایک خاتون نے اپنا دودھ بینک میں جمع کر آیا اور کسی بچے کے لیے اس دودھ کا انتخاب ہو گیا اس کو پلایا گیا نہ پینے والے کو پتا ہے دودھ کس کا تھا اور نہ پلانے والی کو پتا ہے کہ اس کا دودھ کس کو پلایا گیا اب وہ تو اس کی رضائی ماں بن گئی دودھ پلانے سے مگر دونوں کو علم نہیں ہے اب لا علمی میں آگے چل کر اگر انہی کے بچوں کے آپس میں نکاح ہو جائیں تو رضائی بین بھائیوں کے نکاح ہوں گے جس سے معاشرے میں ایک فساد لازم آئے گا اس لیے اس کو روکنا ہی بہتر ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی جواز کی صورت فرض کے لیے پیدا ہوتی بھی ہو جیسے بعض لوگوں نے کہا کہ اگر مخت خواتین کے دودھ اکٹھے کر دیے جائیں ملا دیے جائیں اور پھر کسی کو پلایا جائے تو پھر رضائی کا مسئلہ پیدا نہیں ہوگا سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں مغرب سے آنے والے ہر تصور کو ایڈاپٹ کرنے اور اپنانے کے لیے اس کی ایسی جزیات تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ قصے کیسے حلال ہوگا اور کیسے اس کی حرمت مرتفع ہوگی سیدھی سادھی بات ہے سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ ہمیں دیا ہے اس کے بارے میں اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی تھی اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشم تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا اپنا سسٹم ہے اسی کو جاری اور ساری رکھنا چاہیے اور مغرب کی اندھی تقلید سے بچنا چاہیے